موسیقی 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 ہی نلوں سے لیتے ہیں ان کو پھر پیوریفائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے لوگوں کو بیجتے ہیں یہ میں آپ کو بالکل بتاتا ہوں جی کہ آہ بیس سو سترہ کے انڈ پر ایک آہ ان کا سروے کیا گیا اور یہ سی سامنے آئی کہ ایٹی ایٹھ جو کمپنیز ہیں ان میں سے تقریباً اٹھارہ کا جو پانی ہے وہ مزرے صحت پایا گیا اور اس میں آرسینک کا لیول اس لیول سے بہت زیادہ تھا جو ایک سٹینڈر سیٹ کیا گیا تھا اس سے زیادہ تھا اٹھارہ کی میں بات کر رہا ہوں اور آٹھ جو دوسری کمپنیز ہیں ان کا جو منرل وارٹر تھا وہ بھی مزرے صحت تو نہیں ہم کہہ سکتے لیکن وہ بھی سب سٹینڈر تھا تو ایشو یہ ہے کہ پچاس روپے لٹر میں یہ لوگوں کو پانی بیچ رہے ہیں اور اس پر گورنمنٹ کو ادا کرتے ہیں صرف پچیس پیسے فی لٹر اور اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ پانی ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ ایشو بنا ہے جس پر چیز جس صاحب نے اس پر نوٹس لیا ہے منرل وارٹرز کے جو کمپنیز ہیں ان کے سی ای او اس کو طلب بھی کیا ہے ان سے کچھ انفارمیشنز لیں ہیں اور باقی انفارمیشنز جو ہیں وہ ان سے لی جائیں گی اور اس کے بعد پھر ایک لاحے عمل تیہ کیا جائے گا لیکن اس میں ایک جو عجیب بات ہے نا کہ اتنا یہ اہم ایشو ہے لیکن اس پر ابھی تک کوئی قانون سازی نہیں ہے وہی بات ہے کہ جو جس کا دل کرتا ہے وہ وہ موٹ آتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کو تب بھی ہوش آتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز بن جاتی ہے اور میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی آپ اپنے گھر میں نا اپنے گھر میں اس کی آلٹریشن کے لیے دو ایٹیں اکھار لیں دو ایٹیں اکھار لیں چاہے آپ کا گھر مطلب مین روڈ سے بہت پیچھے وار کے اور شام تک ٹان والے آپ کے پاس آ جائیں گے جی کہ نقشہ کہاں پہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ پہ کتنا بڑا کاروبار سیٹ کر لیں آپ پہ کتنا بڑا پلازہ بنا لیں اور متعلقہ لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو یہ سلسلہ سو فیصد اسی طرح چلتا رہے گا جب تک جب تک ان لوگوں کو ساتھ میں انوال نہیں کیا جائے گا جن کی ملی بھگت سے کوئی بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے جن کی ملی بھگت سے ایک بڑی عمارت بنتی ہے اور وہ تو ملی بھگت کے فروٹ جو ہیں وہ حاصل کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور بعد میں پھستا ہے مالک جب تک ان لوگوں کو ساتھ انوال نہیں کیا جائے گا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا مینرل وارٹر کا بھی یہی حساب ہے ہم چونکہ خصوصی طور پر مینرل وارٹر پر بات کر رہے ہیں ورنہ تو ہر معاملے میں جہاں پہ آپ دیکھیں گے یہی حالات آپ کو نظر آتے ہیں بلکل ایسی اچھا چیز ساتھ نے رمارکس بھی دیا کہ یہ کمپنیاں جو ہیں جناب ارشاہ درہا سے زمین سے پانی کھینچتی رہی ہیں اور بیشتے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ مینرل وارٹر میں مینرلز ہیں بھی یا نہیں ہے اور پانی اب سونے سے بھی زیادہ مہنگا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جناب ہم جو اس طرح سے مینرل وارٹر کی لوگوں کو عادت ہم نے ڈال دیا اور اس سے ہم نوٹ بھی کمارے ہیں اور پانی کی ڈکیتی جو ہے یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ جناب پانی بیچنے والی جو کمپنی ہے ان کے سی ایو اس کو بھی بلایا گیا بلکل جی یہ سونے کے بہت پانی بیچ رہے ہیں اور یہ چیز جس صاحب نے یہ بڑا اچھا اس پر انیشیٹیو لیا ہے اصل میں دیکھیں کسی سٹیپ کا اگر کوئی ریزلٹ نہیں بھی نکلتا تو بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا جیسے ڈیمز کی بات ہے یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے لیکن اس نے ایک انیشیٹیو لیا ہے اس نے ایک لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو دلائی ہے اب آہستہ آہستہ ایک تحریک بنتی جائے گی مومنٹ بنتی جائے گی تو اللہ کرے کہ اس کا سلسلہ بہتر نکل آئے تو اسی طرح اگر ملر وارٹر پر انہوں نے کچھ سٹیپ لیا ہے تو اس کا بھی امید رکھی جانی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اچھا ذرکی ہے جس نے ڈیم روکنے کی کوشش کی اس کے خلاف آرٹیکل سکس کی کارروائی ہو سکتی ہے آہ بلکل لیکن اس میں ایک چیز ضرور سامنے آئی ہے کہ ان کے اس بیان پر کچھ ریاکشن بھی سامنے آیا ہے خصوصا سندھ کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں جب انہوں نے کالا باغ ڈیم کی بات کی تو اس پر کچھ ریاکشن بھی سامنے آیا ہے اور آہ کافی شدید ریاکشن سامنے آیا ہے لیکن انہوں نے آہ صرف یہ کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم بھی اگر اس پر اتفاقے رائے ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی بنانے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے انہوں نے اس پر کوئی آہ حکم جاری نہیں کیا تھا کوئی ایک بائی فورس کوئی بات نہیں کی تھی بلکہ ان کے ان کے اس بیان کو شاید غلط سمجھ لیا گیا نہیں انٹرپریٹ تو غلط نہیں کیا گیا لیکن ان کے اس بیان کو سمجھنے میں شاید تھوڑی سی کو غلطی ہوئی جس کی بنا پر ان کی طرف سے ریاکشن آئے حالانکہ آہ یہ تو اب ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا جا رہا اور میں آپ کو بات بتاؤں پانی کی بات ہو رہی مینلر وارٹر تو چلیں ایک طرف رہا ہمیں تو اب آپ پاشی کے لیے جو پانی ہے اس کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اب یہ جو فصل کا سیزن ہے اس کے لیے بتیس چیزے دمیں پانی کی کمی کا سامنا ہوگا اور یہ آہ اشارے بہت عرصہ پہلے ملنا شروع ہو گئے تھے وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس مرتبہ بارشیں زیادہ نہیں برف باری جو ہے اس اس کے جو میلٹ ہونے کا عمل تھا وہ بھی سوس رفتاری کا شکار رہا اور منگلہ ڈیم اس مرتبہ پوری طرح نہیں بھر سکا تقریباً اپنی انتہائی سطح سے بارہ سو پینٹالیس فٹ کے انتہائی سطح سے ابھی تک وہ پینسٹ فٹ میچھے ہے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سندھ جو سب سے شور مچاتے ہیں جس کے سیاستدان جی کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اس کو بھی بتیس سویست پانی کی کمی کا سامنا ہوگا اور اتنی ہی کمی کا سامنا پنجاب کو بھی ہوگا پینے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے ملتا ہی رہے گا پانی لیکن جو فصلوں کی کاشت کے لیے اتنی زیادہ مقدار میں پانی کی کمی کا اس کا نتیجہ ویسے فصلوں کی کاشت پر ہوگا اور نتیجہ تن آگے فصلیں کم ہوں گی تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ پانی کے حوالے سے ہم کس طرف جا رہے ہیں بلکل پانی کے حوالے سے تو جا رہے ہیں جناب چیز جیسے کہ پاکستان نے یہ جو پانی والے کمپنیاں ہیں ان کے خلاف تو سٹیٹنٹ دی اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب میں بھی اپنے گھر میں پانی جو ہے عبال کر پیتا ہوں کیونکہ میری عوام جو ہے وہ چھپڑ کا پانی پی رہی ہے بلکل ایسی بات ہی ہے جی اگر ہم یہ سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم شاید ہم ان لوگوں میں شامل اگر میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کبھی آپ راجنپور جا کر دیکھیں جہاں سے ہمارے عثمان بزدار صاحب اب وزیر اللہ بنے ہیں تو ان کو وزیر اللہ بنائے جانے کی ایک اہم ترین وجہ یہ بھی تھی کہ جو جو انتہائی پسماندہ علاقے ہیں پنجاب کے ان کو بھی ایک مین سٹریم میں لائے جا اور اللہ کرے کہ یہ سوچ جس سوچ کے تحت ان کو لائے گیا ہے وہ پوری بھی ہو ابھی بھی ابھی بھی مویشی اور لوگ ایک ہی اس سے پانی پیتے ہیں جوہر سے اور تھرپارکر میں کبھی آپ وزیٹ کریں تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہاں پر پانی کا پانی کی جو بالٹی ہے اس کو تالے میں رکھا گیا اور جب اہلے خاتون خانہ سے یہ پوچھا کہ ایک بالٹی کی پانی ہے تو اس کو بھی آپ نے تالے میں رکھا ہوا ہے تو اس نے کہا ہے کہ اگر کبھی آپ ہمارے ساتھ دو دن سٹیک کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو تو دو تالوں کے اندر رکھنا چاہیے کہ جہاں سا ہم لے کر آتے ہیں اور جس مشکل سے ہم اس کو لے کر آتے ہیں اور پھر جس طرح سے اس کو سیو کرتے ہیں میلوں کا سفر تیہ کرنے کے بعد اس کو لاتے ہیں تو اس کو ایک تالے میں نہیں دو تالوں میں رکھنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں ہم اگر ہم سے مراد اہلے لہور ہیں ہم تو ہے آنکھے پانی استعمال کرنے والا سب سے سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والے شہری بن کے ہیں کچھ عرصہ پہلے واسا نے ایک سٹڈی کنڈکٹ کی تھی لامہ اکبال ٹاؤن میں تو فیکس ایٹی فور لٹر پانی ایک بندہ پر ڈے استعمال کر رہا تھا ایٹی فور لٹر اور یہ ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ یہ شرع ہے ابھی بھی یہ عالم ہے کہ جب ہم گاڑی دھوتے ہیں تو پائپ کے ساتھ پائپ لگاتے ہیں اور اس کے بات چھر کر کے اس پر تھا اکثر ٹوٹ برش کرتے ہوئے نلکہ کھلا ہوئے آپ اپنے گھر کے کام بھی نبیڑ کے آ جاتے ہیں وہ نلکہ چل رہا ہوتا ہے ایک ٹونٹی جو خراب ہو جاتی ہے اس کو بدلتے نہیں ہیں وہ بس خراب چل رہا چل رہا چل رہا چل رہا اور بیس سو پچیس اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے بیس سو اٹھارہ آگیا ہے تقریباً سات سال باقی رہ گئے ہیں سات سال کے بعد کیا ہوگا کہ اس وقت ہمارے یہاں پر لوگوں کو صرف ایک ہزار مقاب میٹر فی کا سالانہ پانی جو آویلیبل ہے جو پانی ہمیں آ رہا ہے اس میں میرا اور آپ کا حصہ بنتا ہے ایک ہزار مقاب فیٹر میٹر پانی کا اور بیس سو پچیس میں یہ تعدا یہ مقدار رہ جائے گی آٹھ سو مقاب فیٹر میٹر اور جب یہ آٹھ سو تک پہنچے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ملکوں میں شامل ہو گئے جو بہت زیادہ خوشک سالی کا شکار اور یہ الامنگ سیچوئیشن ہے اور ہمیں ابھی پانی کے پینے کی بات کر رہے ہیں تو لاہور شہر میں بھی سویڑ کیسے سب اکثر جگہوں پر جو پینے کا پانی ہے وہ اتنا گندی صورتحال میں ہم اکثر پرگرامز میں بھی دنیا نیوز ہائلیٹ کرتے رہتے ہیں کہ پینے کا جو پانی ہے وہ اہل لاہور کے لیے کتنی بڑی نعمت اب ہوتا چلا جا رہا ہے اگر آپ کو صاف پانی مل رہے اپنے علاقے میں ہے تو یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں اچھا اس میں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں تھوڑا سا ایشو یہ بنتا ہے سوری جو گھروں میں پائپ لگے ہوئے ہیں نا وہ بھی سالہ سال سے لوہے پہلے اب آگئے ہیں پلاسٹک کے گرین کلر کے پائپ ان کے اندر زنگ نہیں لگتا لیکن جو لوہے کے پائپ ہیں وہ ایک مقصوص مدت کے بعد ان میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ہوتا ہے کہ باہر جو واسا کے پائپ ہوتے ہیں وہ تو بڑی اچھی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اب واسا لوہے کے پائپ استعمال کرنے بند کر دی ہیں اب وہ سیمٹ کے کنکریٹ کے پائپ استعمال کرتے ہیں ان میں زنگ نہیں لگتا جب ہم اپنی ڈینکی کا ڈھککن کھولتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی تیہ میں جو ہے زنگ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیسکلی واسا کی پائپوں سے نہیں آ رہا ہوتا وہ ہمارے گھر کے اندر جو وائرنگ ہوئی ہوتی چودہ پندرہ سو سال چودہ پندرہ سال پہلے جو وائرنگ ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر زنگ لگ جاتا ہے باہر سے صاف پانی آ رہا تھا جب وہ زنگ آلود پائپوں سے اوپر جاتا ہے تو پھر وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ میں تو بقاعدہ ذرات اور سیوریز کا پانی مل کر آئے ہیں اچھا اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاہور میں دیکھیں اس وقت واسا کے تقریبا 360 کے قریب ڈیو ویلز کام کر رہے ہیں اور جو پورا لاہور ہے یہ واسا کے اندر نہیں ہے واسا اس کا ذمہ دار نہیں ہے پورے لاہور کا بشمار جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ واسا کے اس سے باہر ہیں واسا کے جوریسٹکشن سے باہر ہیں پھر بشمار علاقے ہوتے ہیں کہ جو واسا کے اندر نہیں آتے جیسے آپ دیکھ لیں کہ شادرہ میں جو بہت ساری کچھی آبادیاں ہیں جو کچھی بستیاں ہیں وہ واسا کے اندر نہیں آتی ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے کام ہوتے ہیں اور ہم نے گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم کچھ نہیں دیکھتے کہ ہمیں وہاں پر یوٹیلیٹیز حاصل ہیں جو فسیلیٹیز ہیں بیسیک یا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں کوئی بات نہیں ہم کسی طرح تھوڑی بہت جگہ خرید کے دو کمروں کا گھر بنا لیتے ہیں اور باقی چیزیں بعد میں آتی رہیں گی اور جب وہاں پر ہمیں گندہ پانی ملتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہ واسا کا قصور ہے حالانکہ وہ واسا کے انڈر آتا ہی نہیں ہے یہ بہت بڑی ایک مسکنسیپشن ہے اور ہم ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہے لیکن ہم ہر کنڈیشن کی تصویل کیسے سا بات نہیں کر رہے ہیں میجوریٹی علاقوں میں آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا لاہور میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں گندہ پانی ہے سارا کچھ ہے لیکن ایڈ دے اینڈ کہیں نہ کہیں تو فلاو ہے نا جو پبلک بھی بیمار ہو رہی ہے اب ریلوے کا تو اپنا سیوریج کے سیوریج سسٹم بھی ان کا اپنا ہے ہم اس میں سپیسیفکلی واسا کو قصور بار نہیں ٹھائرہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ریسپونسیبل ہے نا اس کے لیے ارمیلا اس کا ایک وجہ میں آپ کو بتاؤں جی اربنائزیشن جتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے نا یہ ہمارا سب سے بڑا یہ خامی ہے لیکن ہم بہت ساری وجوہات کی بنا پر جو ریپیڈ انکریز آف پاپولیشن اس پر بات نہیں کرتے اس کی وجوہات آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی تیز رفتاری کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے ایکسیوسن بڑے شہروں کی وہ مسائل کی سب سے بڑی وجہ اور یہ تو حکم بھی ہے کہ جب آپ نے شہروں کی آبادی کو آپ ایک مقصود تعداد سے آگے نہ بڑھنے دیں زیادہ نہ بڑھنے دیں نئے شہر بسائیں تو جو جو ابنائزیشن ہے نا ہماری اس طرف میں جو بڑی ایک خامی آئی ہے وہ یہ اب آپ لاہور کی آپ صرف بیس سال پہلے صرف بیس سال پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور کے اردگرد باغات کی بہتات تھی ٹھیک ہے آپ کو سٹوبری بھی ملتی تھی آپ کو لیچی بھی ملتی تھی تازہ سبزیاں بھی ملتی تھی اور اب آپ اس کا پھیلاؤ دیکھ لیں ایک طرف ہم رائیوینٹ کے ساتھ جا ملے ہیں ادھر سے ہم جلو موڑ کی نہر بھی کروس کر گئے ہیں ادھر سے ہم مرید کے ساتھ جا ملے ہیں تو یہ ایک بڑا ڈراؤ بیک ہے جب تک اس آبادی کے بے پناہ پھلاو کو نہیں روکا جائے گا یہ مسائل اسی طرح سامنے آتے رہیں گے ان کا کوئی حال نہیں ہے لیکن بہرحال حال تو ڈھونڈنا پڑے گا ہی ورنہ تو پھر زندگی جو ہے وہ اجیرن بن کر رہ جائے گی بلکل ایسے ہم آگے پانی پر آگئے یا صورتحال پر آگئے وہ جو منرل وارٹر کمپنیز ہیں ان کا حل کیا نکل رہا ہے حضر وہ باتوں سے بات نکلتی ہے نا جی تو اس طرح بات آگے نکلتی جاتی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹی ایٹ کے قریب کمپنیز اس طرح کی کام کر رہی ہیں اور اب ان کمپنیز کو جس طرح سے پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ادلیہ کی طرف سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک کاروبار شروع کیا جاتا ہے تو اس کے جو جو قوانین ہوتے ہیں وہ پہلے سے متعارف کرا دیے جانے چاہیے لیکن انفارچنیٹلی جس طرح بہت سارے معاملات میں ایسا نہیں ہو سکا اس معاملے میں بھی ایسا نہیں ہوا اور اللہ کرے کہ ان کو کسی ایک اس کا بنا دیا جائے قوانین کا پابند تو شاید کچھ اس میں بہتری آ جائے کہ جو منرل وارٹر کے نام پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کہ صرف ایک کمپنی نے ایک سال میں چھے ایرہ روپے کمائے اور چھے ایرہ روپے اس نے کمائے لگایا کچھ نہیں اور کمائے ہی کمائے ہیں اور اب اکیلہ اکیلی کمپنی کمائی تو نہیں کر سکتی اس کا حصہ تو بہرحال بہت ساری جگہوں تک پہنچتا ہے تو اب یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے چیز جس صاحب نے دیکھیں اب کہاں تک پہنچتا ہے کیونکہ انہوں نے اتنے معاملات میں سو موٹو نوٹس لے لیا کہ شاید اب ان کے لیے ان کو جلد نمٹانا بھی ایک چیلنج کی حیثیت اختیار کر گیا ہے دن رات وہ کام بھی کر رہے ہیں اس کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن شاید ابھی تک اس پیمانے پر اثرات سامنے نہیں آئے بہت سارے معاملات میں جس پیمانے پر ان کو سامنے آنا چاہیے تھا لیکن اب دیکھیں نا اب جو بہت سارے ایسے کام ہیں جو عدلیہ کے نہیں ہے اداروں کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اگر ذمہ داری میں احسان نہیں ڈالیں گے تب تک اکیلی عدلیہ بھی کچھ نہیں کر سکتے بلکل ایسے ہی ہے اب ابھی آ دیکھیں جب اگر سی ایم کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی پھر عدلیہ کو مداخلت کرنی پڑتی ہے سرکاری دارے غلط کام کرتے ہیں اس کے لیے بھی عدلیہ کو مداخلت کرنی پڑتی ہے اور اب تو ہر روز سو موٹو نوٹسز کی ہی سماعت ہوتی ہے کبھی لاہور میں کبھی اسلامباد میں کبھی کراچی میں تو اس سے عدلیہ کے ویسلی اس کا جو اپنا کام ہے اس پر بھی اثر پڑ رہا ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بہت سارے کام شروع کر لیے جاتے ہیں تو پھر اصل کام بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا سا افیکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن ان سارے معاملات کے حوالے سے یہی کہا جا سکتا ہے اگر اللہ کرے کہ کسی حد تک کبلا تو ابھی ہمارا کیا صحیح ہونا ہے کم از کام اس کے اس کی صحیح سمت کا ہی تیعن ہو جائے تو شاید یہ بھی چیف صاحب کا قوم پر احسان ہوگا لیکن ابھی تک تو اس کی صحیح سمت بھی نظر نہیں آ رہی کہ ہم نے جانا کس رخ پہ ستر سال ہو گئے ابھی صحیح سمت ہی تلاش کر رہے ہیں تو بات پھر ہوئی گھوم کے آ جائے گی مجھے پتہ ہے آپ پھر پوچھیں گے کہ منرل وارٹر کا جو کمپنیز کا ہونا کیا ہے ہونا اس میں یہ ہوگا جی کہ ان کو اب جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ جو ایک ایک تو عدالت کی طرف سے کچھ اس پر احکامات سامنے آئیں گے اور پھر الٹی میٹلی اس پر حکومت کو قانون سازی کرنا ہوگی کہ اس کو پانی خریدنا ہے گورنمنٹ سے تو اس کو پر لیٹر اتنے پیسے گورنمنٹ کو پی کرنے پڑیں گے یا پھر اس کو اپنے ریسورسز سے پانی جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا تو یہ سلسلہ اب چلے گا اب دیکھیں کہاں تک بات پہنچتے ہیں سلسلہ تو چلے گا اچھا منرل وارٹر کمپنیز کی بات کیجئے تو ابھی تک ان پر یہی ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہمیں صاف پانی دے بھی رہیں گے نہیں جو فلٹریشن پلانٹ سے ہیں جو بھی معاملات ہیں ان کے کیا وہ بھی پراپرلی ورکنگ میں ہے نہیں کیونکہ جس طرح سے آپ بتا رہے کہ کمپنیز کو جب چیک کیا گیا تو اس میں بھی ڈاؤٹفل تھی ان میں آر سیننگ کی جو مقتار تھی وہ بھی سیٹ سٹینڈر سے زیادہ تھی ایٹ جو دوسری کمپنیز تھی آٹھ جو دوسری کمپنیز تھی ان کے حوالے سے بھی کچھ صورتحال بہتر نہیں تھی لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ کمپنیز جو ہیں جو کچھ کمپنیز کا پانی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سٹینڈر پایا گیا تھا لیکن اب ہر آدمی کو تو نہیں پتا ہم تو دکان پر جاتے ہیں شاپ پر جاتے ہیں اور جو پانی سامنے لگا ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں اور پھر پھر آپ اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جو مختلف سوسائٹیز ہیں وہاں پر لوگوں نے اپنے پلانٹ لگا کر وہاں لوگوں کو خود سے پانی سپلائی کرنے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے اور کم از کم تین واقع پر تو میں بھی دیکھ چکا ہوں کہ جب اس پلانٹ کا ویزٹ کیا گیا تو وہ نل سے ہی پانی بڑا جا رہا تھا اور جو پلانٹ تھا وہ بند پڑا ہوا تھا ایسے مطلب ایک چھوٹی سی سپیس لے لیا اور وہاں پر ایک پلانٹ نصف کر لیا لوگوں کو دکھانے کیلئے کہ یہ منلل وارٹر بنانے کا پلانٹ ہے لیکن تین کم از کم واقع پر ایسا میں نے دیکھا کہ وہ پلانٹ بند پڑا تھا اور وہاں سے جو پانی ہے نلوں سے ہی بھر کر وہ لوگوں کو سپلائی یہ بڑی بوٹلز میں سپلائی کیا جا رہا تھا بہت شکریہ سویل کے سر صاحب ان کے ساتھ جو ان کی کمپنیاں ان پر تو چیک ان بیالنس مہرے پر بہت ہے بہت شکریہ سویل کے ساتھ بہت شکریہ جناب اور ابھی جناب ہم نے آج جس نیو سٹوری پر دسکشن کی وہ یہی تھی کہ جو منل وارٹر کمپنیز ہیں اس پر چیف جس صاحب نے نوٹس تو لے لیا ان کے سی اوس کو بھی بلایا جو معاملات ہیں وہ آگے کیا چلیں گے کیونکہ ہمیں تو ابھی تک یہی ڈاوٹ ہے کہ جو منل وارٹر کے موسیقی